جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم مطا کیا کرتے تھے جابرین عبداللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر کے دور میں بھی ہم مطا کیا کرتے تھے عمر نے مطا پہ کیا لگا دی پابندی لگا دی اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں بھائی مطا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا لیکن نبی کے دور میں جب موتا حرام ہوا تو سب کو پتا نہیں تھا کہ حرام ہے وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی حضرت عمر نے لاؤ بنا دی اب جو موتا کرے گا وہی سزاد ہوں گا جو زانی کو دیتا ہوں اس پانون کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا موتا حرام ہے تو نسبت کس کی طرف کر دی عمر کی طرف موتا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں ایک سال کا یا چھے مہینے کا یا ایک ہفتے کا کوئی بھی ٹائم موتاین کر لیں دو گواہ ہو اجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں ایک مہینے کے لیے یا ڈیڑھ مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے یا ایک سال کے لیے یا دس سال کے لیے کوئی بھی ٹائم موتاین کر دیں یا ایک گھنٹے کے لیے it is called بولو نا موتا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق بولو